زدی بچے کو یہ پانی پلائیے ہستا چہتا کھل کھلاتا بنائیے اگر کسی کا بچہ زد کرتا اور روتا ہو اس کے لئے سات دفعہ یا مقیتو کو خالی پیالے یا کپ میں دم کریں پھر اس میں پانی بھر کر بچے کو پلائیں انشاءاللہ سات دن کے عمل میں بچے کی زد اور رونا دھونا ٹھیک ہو جائے گا دولت عزت علم لمبی عمر اور کیا چاہتے ہو یا واسع کو کسرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالی خوب رزق عطا کرتا ہے علم میں اضافہ کرتا ہے عمر میں درازی کرتا ہے اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے عزت بے پناہ حاصل ہوتی ہے سات دن میں تمام گناہ چھوٹ جائیں گے گناہوں کو چھوڑنے کا ایک عجیب و غریب نسخہ جو ایک اللہ کے ولی نے دیا رات کو سونے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کر کے دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالی سے یوں کہے اے اللہ میں بڑا کمبخت ہوں نلائک ہوں پاپی ہوں احمق ہوں سخت گناہ گار ہوں ان گناہوں کو ترک کرنے کے لیے میری حمد کافی نہیں آپ ہی میری مدد فرمائیں فرماتے ہیں یہ ترکیب کر کے دیکھو انشاءاللہ ایک ہی ہفتے میں تمام گناہ چھوڑ بیٹھو گئے بے بہار رزق پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ عمل ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح سو بار پڑھا کرو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ دنیا تیرے پاس زلیل ہو کر آئے گی وہ شخص چلا گیا کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاس اس قصد سے آئی میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں رزق کی پریشانی سے چھٹکارہ پائیے تحجد کے وقت اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالی وسیع رزق عطا فرماتے ہیں اپنی عادت بنا لیجئے اور رزق کی پریشانی سے چھٹکارہ پائیے تمہارا کرزہ کتنا ہے یا سین اگر کوئی شخص مقروض ہو تو اس کو چاہیے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور تین مرتبہ سور یاسین کی تلاوت کرے پھر اللہ سے کرس کی ادائیگی کی دعا کرے اس عمل کو اکیس روز تک جاری رکھے لکنت حکلاہت تتلاہت زبان میں لکنت حکلاہت تتلاہت ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو سارا دن بکستت پڑھیں انشاءاللہ مسلح حل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امڈی وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ العظیم رزقی فروانی اور اولاد کی تابداری گارنٹی کے ساتھ بچوں کی بتمیزی کا سبب اکثر والدین کے گناہ ہوتے ہیں ایک عمل عزمودہ بتا رہا ہوں اگر ماں باپ اس کی طرف توجہ کریں تو دو فائدے گارنٹی کے ساتھ ہوں گے پہلا فائدہ اولاد تابدار اور دوسرا فائدہ گھر میں رزقی فروانی عمل یہ ہے تین بار صورت فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو صبح دوپیر اور شام کو پلائیں زندگی بھر کا معمول بنا لیں موسیقی موسیقی